نماز کا وقت تو ہو گیا ہے وہ آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ دیں اس کے لیے ازان دی جاتی ہے اور یہ ازان آج دی جا رہی ہو ایسا نہیں ہندوستان کے اندر چودہ سو سال سے ازان دی جا رہی ہے آپ کے ارخوں کو آپ کے باپ دادا کو اور آج سے پہلے آپ کو کوئی تکلیف نہیں تھا سوال یہ ہے کہ آج آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کسی کے حالے کار بن گئے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی آپ کو استعمال کر رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے تاتے پر بندو کرت کر کوئی چلانے کے کوشش کر رہا ہے آپ سمجھو آپ کا کیا مقام ہے اور لاؤڈی سپیکر کا مسئلہ صرف مسجدوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ ہر دھرم اور عبادت ہر دھرم کی عبادت گاہوں کا مسئلہ ہے ہمارے یہاں ازان میں دو سے تین منٹے لگتا ہے بس اور ہمارے ہندو بھائیوں کے مندیروں میں جو بھجن بچتا ہے اس کو لیے گھنٹوں لگتے آپ اگر لاؤڈی سپیکر کا پیچھا اٹھائیں گے تو سب سے پہلے اس کی مار اور زد آپ کے مندیروں پر پڑے اسی لیے میں نے یہ بات کہی تھی اے چشنی اشتبار ذرا دیکھ تو صحیح یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو تم ہمارے لاؤڈی سپیکر کی بات کر رہے ہو بات آپ کے گھر پر آ جائے اسی لیے آدمی کو سمجھنا چاہیے سوچنا چاہیے اور ہم اگر ازان دیتے ہیں تو ہماری بہوناو کو سمجھنا چاہیے ہم کسی کو تکلیف دینے کے لیے ازان نہیں دیتے اور آج تک کسی کو تکلیف نہیں ہوئی آپ کی عمر 40-50 سال ہو رہی ہے آج تک آپ کو تکلیف نہیں تھی آج اچانک کیسے تکلیف ہونے لگی کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے پورا دیش بھارت اس بات کو سمجھ رہا ہے اس لیے اچھے بڑے کو سمجھ کر کے کوئی کام کرنا چاہیے ہم یہ پیغام دیں